بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ حیروفیت سے ہوں گے میں ہم ارزا رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل زاست یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو رنگ روڈ رال پرنے کیسے دوبارہ سے اپ ڈیٹ مل رہی ہے موزت راہیاں تک کل کی اپ ڈیٹ ملی تھی آج موزت راہیاں سے آگے ہم آپ کو چھپر گاؤں لیلا کمالپور اور سیدھا ہم ہشال چوک سے گزر کے چکبیلی روڈ تک تقریباً اس کو لے گے چلیں گے انٹرچینجز کی ویڈیوز پہلے ہی آپ کو مل چکی ہیں چکبیلی روڈ انٹرچینج بانٹ انٹرچینج آڈیالا روڈ چکری روڈ ابھی کچھ پورشن رہ گئے تھے ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز بھی آپ کو ڈرون کبریج ملے گی نیکسٹ منت انشاءاللہ وہ اپ ڈیٹ آپ کو کریں گے ابھی میرا ویسے پچھلے دن ہی چکل لگا ہے اڈیالا روڈ کے اوپر وہاں پر نائٹ ٹائم تھا تو میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو انشاءاللہ جب بھی میرا بھی دن کے ٹائم چکل لگا تو ویڈیو بناؤں گا آپ کے لئے اڈیالا روڈ کا جو انٹرچینجز پر کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور جو گارڈرز لانچنگ کا پروسیس ہے وہ چال رہے ہیں جو بریج بن رہے ہیں روڈ کا اس کے گارڈرز لانچ کر دی گئے ہیں اوپر رکھ دی گئے ہیں پیلرز کے اوپر تو انشاءاللہ آج کے دن وہ پورے بھی ہو جائیں گے یہ سپیڈ سے رکھے گئے ہیں ابھی آپ کو چھپر کی لینڈ نظر آ رہی ہے یہ سارا چھپر بھی لے جائے چک بیلی روڈ پہ راہیاں اور خوشحال جو کے بلکل درمیان والا تو یہاں پر کافی زیادہ پتھری لٹ رہے گئے اس کے بلکل سائیڈوں کے اوپر موجود ہے لیکن اس سیری میں سارا پتھر تھا تو اس کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے پتھر نکالا جا رہا ہے اور یہ بلکل اس کو انکھدائی کر کے آگے لیول کیا جا رہا ہے تو اس سیری میں کافی ہے بھی کافی تیزی کے ساتھ کام چل رہے ہیں پہلے تو اس سیری میں کام سستروی کا شکار تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ ساری کی ساری توجہ اس سیری میں کر دی گئی ہے کیونکہ اس سیری میں کٹنگ ہونا کافی زیادہ بھی باقی ہے تو ابھی کنسٹرکشن کمپنیاں اس سیری میں زیادہ کام جو ہے اس سے انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ریکویسٹ ہوتی ہے کل بھی کچھ لوگوں کے کومنٹس آئے تھے کہ جو لینڈ ہوتی ہے اس کے بھی ریٹس بتایا کریں تو ہمارا کوئی اتنا زیادہ پرابٹی کا ہے کوئی نہیں ہلکہ فلکہ بھی ہم کر رہے ہیں تو سوسائٹیوں کی کم ہی ویڈیوز آپ کو میرے جینل پر ملتی ہیں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر انشاءاللہ ہمیں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک پروگرام بقاعدہ طور پر ہم نے کی ہے اور روڈن انکلیو جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کی ہے کیونکہ اس کے کافی زیادہ کومنٹس فیرہ بھی تھی ہمیں بھی آ رہے تھے ویڈیوز کے لیے اور مختلف چینلز کے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی اور لوگ کافی زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے وہ لوگ بھی کافی ٹائم سے میں ریکویسٹ کر رہے تھے ویڈیو بنانے کی تو ہم نے کہا چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس سب کتاب ہے ایک سال ہو گئے ہمیں رنگ روڈ کے اوپر ہم ابھی تک موقع پر گئے نہیں ہے اور موقع پر جا کے دیکھا نہیں ہے کیا کوئی صورتحال ہے سیدھی سی بات ہے ہمیں تو اس کے گیٹ کا بھی نہیں پتا تھا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ویڈیو پر آپ پر اس میں ان لوگوں سے بات کریں گے آپ کے سوالات شیئر کیے جائیں گے لانگ ویڈیو ایک انشاءاللہ آپ کے لیے آئے گی باقی بھی کسی سوسائٹی کی چاہیے ہو تو وہ آپ کومنٹ میں بتایا کریں جہاں پہ آپ لوگوں کی انویسمنٹ ہو ہم اس بارے میں ویڈیو اپلوڈ کریں گے باقی سیل پرچیز وہ کرتے ہیں وہ لوگ ہمارا اس سے کوئی لیندین نہیں ہے باقی اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی سیل پرچیز کے لیے آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلارٹ لیں یہ کریں وہ کریں تو ہم نے صرف جو ہے آپ کے سوالوں کے جوابات ان سے لینے ہیں اور جتنے بیچ میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ کو یہ ہشال چوک نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہی ایک روڈ جو ہے آگے طرحیاں لنک روڈ کے ساتھ مل جاتی ہے ایک طرف جا کے ہشال چوک اور دوسری طرف آپ ڈیلر روڈ پر بھی جا سکتے ہیں ابھی رستے بند ہیں لوگوں کو غی زیادہ تکالیف کرداشت کرنی پا رہی ہیں اب بہت سارے لوگ جب مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم کون سا رستہ اختیار کریں میں عموماً ان کو رنگ روڈ بھی بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے ائرپورٹ کے ارئے میں ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں یا آگے مندرہ کی طرف جانا چاہیں چکبیلی والی سائٹ سے تو آپ ایرنگ روڈ والا کچھا ٹریک استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی بند نہیں ہے تو اس کو استعمال کر کے آپ بہت سانی جا سکتے ہیں اب مختلف جگہوں کے اوپر کل وٹس فیرا بند رہی ہے سائٹوں کے اوپر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے یا کچھ اس طرح کی لنک روڈ سے وہ استعمال کر کے آپ جا سکتے ہیں لوکیشن لگا لیں تو ابھی جو چکبیلی روڈ کے اوپر لینڈ پرائیس ہے وہ اگر میں آپ کو پتاتا چلوں یہ لیلک مالپور کا ایریہ ہے اس کے سائٹوں کے اوپر تو جتنی زمینیں ہیں فیلحال تو ان کے سیل پر چیز بند ہے اگر آپ چکبیلی روڈ مین کے اوپر یہ بات کر لیں میرا موڑا جو انٹر چینج ہے اس کے بالکل مین کے اوپر جو ریٹس چال رہے ہیں وہ تقریباً کوئی دو کروڈ تک بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک نال کی ڈھائیک روڈ ایک اسی بھی مخلی جو ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لینڈ روڈ جو ہیں جس طرح سے جٹا تھے آل بازار ہے یا اس سریعے میں لینڈ روڈ کے اوپر آپ کو جو زمینیں تقریباً کوئی دو لاکھ ڈائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تک بھی پر مرلا کے حساب سے مر رہے ہیں وہ جتنی مین سے اٹکے ہوتی ہے اس حساب سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ابھی اگر آپ رنگ روڈ سے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں آگے میلوم ویلیج مطلب چکری یا چکویلی کی طرف جائیں تو اس طرح چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر محض وہاں بھی آپ کو زمینیں مل سکتی ہیں اویلیبل بھی ہمارے پاس وہ تقریباً آپ کو کوئی اسی پچاسی کی رینج میں پرکنال کے حساب سے اور اگر آپ لنگ روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں پر آپ کو پچیس سے شروع ہو جاتی ہیں بیس پچیس تیس پینتیس چالیس پینتالیس مختلف جو ڈیمانڈ لوگ ہوگی اور جتنا آپ مہن سے ہٹ کے پیچھے جاتے جائیں گے کام ریٹ ہوں گے جتنے مہن کے سات سا لنگ روڈ پر ہوں گے وہاں پر ریٹ تیز ہوں گے تو اس حساب سے مختلف جو ہے زمینیں فارم اور اس گھر کے لیے وہ کوئی شادہ وہاں پر پانی ہے اکلا بجلی بھی لگی ہوگی ساری چیزیں ہر گیس گھرہ تو نہیں ہے فیلال پائیو لینیں بچھی ہیں جو بیلی روڈ کے پر لیکن زیادہ تجھوں میں وہ موجود نہیں ہے تو اس طرح کی لینڈ بھی آپ کو وہاں پہ مل سکتی ہے باقی رنگ روڈ پہ جو ورکنگ ہے اڈیالا روڈ انٹرچینج جو ہے اس کے اوپر مین جو پل ہے اس پہ کچھ سکسٹی پرسنڈ کے قریب ورکنگ کامل ہو چکی ہے ابھی پل کے اوپر ڈیکس لیبز بننے کا کام شروع ہو جائے گا یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس ایریا میں مختلف سبویز ہیں کلوٹس ہیں اور آورپاسیز ہیں وہ انشاءاللہ بن رہے ہیں اب بھی آگے چل کے خوشحال چوک آئے گا ساتھی بٹیان اور دین گاؤں ہیں تو اس گاؤں کو جانے والی جو آگے روڈ ہے لیلا کمالپور کی طرف ایک آ جاتی ہے اوپر سیدھی جا کے جٹا بزار میں سے نکلتی ہے ایک طرف وہی روڈ جو بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن کی طرف بھی چلی جاتی ہے تو یہاں سے بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن کا اس اوپر پاس سے جو ڈسٹنس ہے تقریباً کوئی دس سے کلو میٹر بن جاتا ہے دس سے کلو میٹر لیکن اس اوپر پاس کا میرے حال سے بیریہ کو فیلحال کوئی فائدہ نہیں ہے مستقبل میں میں بھی کوئی اگر بیریہ اس کے قریب آ جاتا ہے پھر بھی ڈائریکٹ انٹرنس نہیں ہے آپ کو چکبیلی روڈ انٹرچینج استعمال کرنا پڑے گا تقریباً تیرہ سے چودہ کلو میٹر کا فاصلہ آپ کو چکبیلی روڈ کے لیے بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن سے تیہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن سے ایڈیالا روڈ انٹرچینج جائیں تو وہ بھی تقریباً چودہ کلو میٹر کا دسٹنس آپ کو تیہ کرنا پڑے گا ابھی یہاں پر خدائی جاری ہے الگتار مشینری جو ہے کام کر رہی ہے کسی کسی پورشن میں بالکل نام کی مشینری ہے کوئی ایک مشین لگی ہوگی یا پھر ہے ہی نہیں لیکن کوئی کوئی ایریہ ایسے ہیں جہاں پر کافی زیادہ مشینری جو ہے برک کر رہی ہے اب یہ بیچنگ پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ خوشحال چوک میں نصب ہے یہاں سے ہی جتنا کنکریٹ کا جو میٹریل ہے وہ سپلائی کیا جا رہے ہیں اب یہ مین چوک ہے خوشحال چوک یا خوشحال چوک جو بھی ہے اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکل ہی جاتا ہے ساتھ ہی اوپر بٹیانے اردین گاؤں ہیں تو جتنے بھی یہ ارد گرد گاؤں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں کی بھی درون فوٹیجز بنایا کروں کیونکہ مستقبل میں زمینیں ختم ہو رہی ہیں اور یہ جتنی بھی گرینری یہ اچھی رہی ہیں ہمارا اپنا علاقہ ہے مغل دوچہ سائیڈ وہ بھی میں ویڈیوز جو ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک پہ لگاتا رہتا ہوں شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ میرے نام سے مرزا ارسلان یا پھر مغلزاس کے نام سے وہ بھی ٹک ٹاک پہ سرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو شارٹ ویڈیوز ملیں گی عموماً جو گاؤں ہیں کوئی سکول ہو گئے یا اس طرح کی جتنی بھی مدد چیزیں ہیں وہ ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں کہ یہ یادیں جو ہیں نٹ کے اوپر پڑی رہیں تو اس کے لئے آپ مارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی جائنگ کر سکتے ہیں یا پھر فیس بکی ٹک ٹاک پہ آپ سرچ کر لیں وہاں پر میری وہ ویڈیوز آپ کو اور زیادہ پسان لائیں گے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چگبیلی روڈ کے تقریباً کوئی چودہ تیرہ سے چودہ آرڈی بھی یہاں پر بھی کام کی پوزیشن فیلال نرملی ہے کچھ ورکنگ ہو رہی ہے کچھ جو ہے بس اتنی خاص نہیں ہے کلورٹس فیرا اس سریعے میں دو سے تین فائنل ہو گئی مزید ابھی ہونا باقی ہے تو یہاں پر جو کرش فیرا سسٹم میں ایک ہی جگہ پہ فیلال کرش پہنچنا شروع ہی ہے جو ایریا کلیر ہوگا ہے اوپر کوئی گیرہ آرڈی کا ٹین پائنٹ فائنٹ سکس آرڈی تو وہاں پر کرش فیرا پہنچ رہی ہے وہ بھی ڈال کے پرس کرنے کا سلسلہ جو ہے اندھانے وال دنوں میں شروع ہوگا اب یہ کلورٹ ہے یہ بھی مقمل ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر ارتفرک کے لیے انشاءاللہ جلدی ورکنگ ہوگی ارتفرک کلیر کیا جائے گا ہم جیسے جیسے آگے چلتے جا رہے ہیں جگویلی روڈ کا انٹرچینج قریب آتا جا رہے ہیں اب جیسے جیسے ساتھ فالی زمینیں جو سرویس روڈ اگر بنی تو اس کے اوپر رہیں گے ان کی کافی قیمتیں بڑھ جائیں گے انڈسٹیل زون یہاں پر آ رہے ہیں تو اس حساب سے بھی یہاں پر ریٹ کافی بڑھ جائیں گے اب کافی سارے لوگ مقامی ہیں ہم پھر جو آباد ہیں وہ بھی کال کرتے ہیں کہ ہم ان زمینوں کا کیا کریں جو بالکل رنگ روڈ کے انٹرچینج کے ساتھ ہیں تو ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو ہولڈ کر لیں انٹرچینج کے تقریباً کہ اگر پاہ سمیٹر وائی میں ہے تو اس میں میں بھی آپ کو کچھ خطرہ ہوگے وہ رنگ روڈ میں آئی جائیں لیکن اگر ایک کلومیٹر دور ہیں تو ان کو آپ ہولڈ کر لیں انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا جب رنگ روڈ پر اسفالٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو ان کے ریٹس بھی بڑھ جائیں گے ابھی کافی سارے لوگ جو ہیں جگویلی روڈ کے اوپر فی الحال کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے کیونکہ اس کے ڈبل ہونے کا بھی چانس ہے اگر کنسٹرکشن نے شروع کر دی بعد میں ڈبل ہوئی تو پھر دوبارہ سے ہمارے گیٹیں دوڑی جائیں گی تو یہ بھی مسئلہ مسائل ہیں اب بارش ہونا ضروری ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی اور جو حالت ہماری ہو جاتی ہرنگ روڈ پر آگئے ہر خود کو ہم نے کور تو کیا ہوتا ہے لیکن کافی زیادہ دول مٹی ہے ابھی پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں یہ لوگ لیکن پانی کا چھڑکاؤ جب ہو جائے تو ہمارا بائیک سلیپ ہوتا ہے گاڑی لا نہیں سکتے اس سائیڈ بر بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہیں آپ لوگوں کے لئے سپیشل ویڈیو بند رہی ہوتی ہے اس طرح کے جگہ پر ہم ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے بس یہی ایک ریکویسٹ کر دیں چینل کو پھر سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دیا گریں داکہ مزید جو ہے ہمیں بھی کچھ آپ سے فائدہ ہو سکے تو ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے آپ سے ایک یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کومیٹس میں جو ہے اچھے چھے ہزاروں حیال کر دیا گئیں اب یہاں پر یہ کیچڑ بنا ہوئے مشکل ہو رہی ہے ہمیں تھوڑے نکلنے میں لیکن گزر جائیں گے انشاءاللہ ہم نے تو بس اٹھان لیا ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ نکلنے تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں جو بھی ہم نے ویڈیو بنانی ہے آپ کے لئے سرینہ چوک کی کافی ساری لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی یہ اسلام آباد کے حالات کچھ سیٹ ہو جائیں اس سائٹ پر ویسے بھی آج کل مسئلہ مسائل چاہ رہے ہیں ڈرون فلائی کرنے کا بھی دل نہیں کرتا کیونکہ سرینہ چوک والی ایریہ میں تو اور زیادہ مسئلہ مسائل ہیں انشاءاللہ تھوڑے سے لاحق نارمل ہو پھر آپ کے لئے اس سائٹ کی ویڈیو آئے گی باقی جو ٹی چوک والی ایریہ ہے اس میں بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آنے والدینوں میں دیں گے نئی پائپ لینے بچھائی جا رہی ہیں جس میں سیوریج کا پانی جائے گا جو بھی جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کو ٹی چوک سے لے گا رواد بزار تک نظر آ رہا ہوتا ہے ایک سائٹ پر وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا مسئلہ تو ابھی یہ ڈیمپر والے ازراد دوبارہ سے ہمارے آگے لگے ہیں پچھلی بھی کچھ ویڈیوز میں ہم نے ان کو کچھ اچھے اچھے لفاظ سے نوازہ تھا لیکن ان کی بھی ہر غلطی نہیں ہے یہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں فام سائٹ سے ہو کے گزر رہے ہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اوپر لیکن کوئی نہیں ہے ہم بھی گبراتے نہیں ہیں اور آج کی ویڈیو کو پھر میں یہی پہ کلوز کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی رنگ روڈ جو مکمل ہونی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سال دسمبہ تاکہ آپ کو کمپلیٹ ہوتی نظر آئے گی مکمل ہو جائے گی باقی جو اسفالٹ ہے وہ انشاءاللہ مارچ اپرل تک اس کے اوپر سٹارٹ ہو جائے گا اسفالٹ کرنا اس کو سٹارٹ کر دیں گے اب جیسے صاحب سے کنڈیشن جا رہی ہے دیکھتے ہیں پھر آگے مزید کیا بنتا ہے پانچ ماہ ہے پانچ ماہ کے اندر میں بھی کچھ پورشن ایسے تیار ہوئی جائیں گے جن کے اوپر اسفالٹ ہو جائیں یا پھر اگر اگر اٹھائیس کو اسفالٹ کیا گیا تو پھر مزید ٹیم بھی لگ سکتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹائم لگ دیجئے جیسے اتوان میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ